اسلام علیکم کنٹرو ورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور خبروں پر ہمارے تفسرہ نگاروں کی رائے تفسرہ نگاروں کے پینل کے تاروح سے پہلے آج کے موضوعات کا تاروح آپ سے کرواتے چلے آج ہم بات کریں گے پاکستان کے سیاسی منظر نامے کے اوپر جہاں پہ مائنس کی بات ہو رہی کل میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے جہنگیر ترین صاحب نے ایک ہی سانس میں دو باتیں کہیں ایک تو انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی میں سے عمران خان صاحب مائنس نہیں ہو رہے اور دوسرا انہوں نے اپوزیشن کی جو پارٹی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز اس کے بارے میں یہ پیش گوئی فرما دی کہ جناب مریم نواز شریف بھی مائنس ہونے جا رہی ہیں یہ دو باتیں ہیں یہ مائنس کی سیاست جو ہے یہ اسی کی دہائی سے بلکہ نوے کی دہائی سے پاکستان کی سیاست کے اندر چلتی آ رہی ہے یہ کب تک چلے گی اور اس کا انجام کیا ہوگا اور کیا ہم یہ سمجھیں کہ جناب زرداری صاحب نواز شریف صاحب وہ مائنس ہو چکے ہیں پاکستان کی سیاست سے خیر مائنس تو بھٹو صاحب بھی نہیں ہوئے ابھی تک حالانکہ وہ قبر سے بیٹھ کے پاکستان کی سیاست کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں ہر الیکشن کے اندر وہ نکل کے آتے ہیں اور الیکشن کے اندر بہت سارے نتائج جو ہے وہ تبدیل کرتے ہیں یہ ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے اور دوسرا موضوع ہوگا مقبوضہ کشمیر میں جو اس وقت صورتحال ہے کافی خراب ہے ایک سو اٹھائیس دن ہو گئے ہیں اور ایک سو اٹھائیس دنوں کے دوران مقبوضہ کشمیر کی اندر کرفیو کسی صورتحال رہی ہے اگرچہ اس میں زیرتہ کشمیریوں کا اپنا بھی سیول دیس اوبیڈینسی کو دخل ہے کہ وہ ان کا احتجاج کا ایک اتنا طریقہ ہے مجھے اتفاق ہوا سودان جانے کا نوے کی دہائی کے اندر تو وہاں پہ سودانیوں کی جو دیگر آداد کا پتہ چلا ان میں سے ایک عادت یہ بھی تھی کہ جب وہ اپنی حکومت سے نراز ہوتے ہیں تو تمام سرکاری ملازمین اپنے دفاتر نہیں جاتے اور وہ جو دریائے نیل ہے جو خرطوم کے اندر سے گزرتا ہے اس کے کناروں پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں سکولوں کے بچے بھی یہی کرتے ہیں چلیں یہ تو دو ہو گئے دکان دار دکانے بند کر کے وہاں پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں کچھ نہیں کرتے کوئی نعرے نہیں لگاتے کوئی پتھراؤں نہیں کرتے صرف بیٹھ جاتے آگئے اور کئی کئی دن تک صبح آتے ہیں ناشتہ کر کے سارا دن وہاں پہ بیٹھ کے شام کو گھر چلے جاتے ہیں تو ہر قوم کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے احتجاج کرنے کا لازمی نہیں ہے کہ امریکی انداز جو آگیا ہے ہمارے ہاں زندہ باد مردہ باد نہیں چھوڑیں گے یہ وہی ہو ہر قوم کا اپنا مزار ہے کشمیریوں کا مزار یہ ہے کہ ان کے خلاف جب کوئی ایکشن ہوتا ہے تو سیول ڈس اوبیڈینس میں چلے جاتے ہیں اس وقت وہ اسی لیول پہ ہیں ورنہ سیب توڑنے سے کس نے روکا تھا پہاڑوں کے اوپر کشمیریوں کو لیکن انہوں نے اس سال سیب نہیں توڑے اور جو ہے ہوتل جو ہیں جو وہاں پہ ٹورزم کا بہترین ہے اس کے اندر گیسٹ کو یا ٹورسٹ کو ٹھہرانے سے کس نے روکا تھا لیکن انہوں نے نہیں ٹھہرائے اس دفعہ تو یہ یہ بھی ساتھ میں چل رہا ہے اور اوپر جو آپریشن ہے وہاں پہ جو بھارتی سینٹرل گورنمنٹ اس کو نارملائز ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی ہے وہ بھی اپنے ساتھ میں چل رہا ہے اور عالمی فورمز کے اوپر بھی کچھ چل رہا ہے کیا چل رہا ہے یہ ہم اپنے پینلسٹ سے پوچھیں گے آج کے پینلسٹ کا آپ سے تعریف کرواتے چلے برگیر ایک زنفر صاحب ہم نے جائن کیا ہے برگیر صاحب ہمارے پروگرام کی رونک ہے اور برگیر صاحب بہت شکریہ دفاعی تذیعہ نگاہ رہے ہیں آپ ان کو مختلف ٹی وی چینل پر سنتے رہتے ہیں ان کے ساتھ میرے چھوٹے بھائی جو ہیں وہ عصار رانہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بھائی کہنے سے منڈ کر جاتے ہیں کیونکہ یہ ینگ ایسٹ ایڈیٹر ہیں جی پاکستان کے تو اس لیے چھوٹا کہنے ان کو زیادہ مناسب لگتا ہے اور ان کے ساتھ حمدہ مدرینہ جناب اشلان رفیق بھٹی صاحب اپنی جگہ پہ تشریف رکھتے ہیں آج پھر حسد سابق حسد روایت اور فون لائن پہ ہمیں جائن کریں گے جناب ممتاز بھٹی صاحب ممتاز بھٹی صاحب سینئر صاحبی اور دین موڈیا گروپ کے بیورو چیف ہیں اسلام آباد کے اندر بھٹی صاحب یہ آپ سے ہی میں شروع کر لیتا ہوں ممتاز بھٹی صاحب سے بھٹی صاحب یہ جو مائنس کی سیاست جو شروع ہو گئی ہے ظاہر ہے کہ ایک دوسرے کو بھی مائنس کرنے چل پڑیں گے ہم اس کا کیا نتیجہ نکلے گا دیکھیں جمع اور تفریق سیاست میں ہوتی رہتی ہے آپ کیوں پریشان ہیں سیاست ہے سیاست ہے تو ہی چلتی ہے کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے کوئی کسی کو لائے جاتا ہے اور کسی کو بھیجوایا جاتا ہے چلتے رہتے ہیں ٹھیک ملک سٹیٹل ہونا چاہیے چاہے سارے مائنس ہو جائے چاہے ایک مائنس ہو جائے چاہے کوئی بھی مائنس نہ ہو پہلی بازی ہے کہ استحتام آنا چاہیے شاہد سیستحتام بھی آنا چاہیے اور جو لائن ڈاڈر کی سوٹی حال ہے وہ بھی خراب ہے اس میں بھی بہتری آنی چاہیے پھر سب سے جو خطرناک بات ہے اس وقت کے انسر جنسی کے کچھ واقعات دوبارہ ہوئے ہیں نورٹ کی طرف پیچھے جنوں آپ نے نورٹ کیا ہو تو اس کو ہمیں سٹیبلائز کرنا تھا پلیٹیکل پروسس سپیڈ اپ نہیں ہو سکا جہاں جہاں آپریشن ہوئے تھے پروسس شروع ہونا تھا اقلامات کیے جانے تھے ایک اور کرنا تھا چیزوں کو نارمیلسی کی طرف نہیں لے جایا جا سکا جس تیزی رستاری کے ساتھ اس کے اوپر کام ہونا تھا وہ نہیں ہوا اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ آپ زیادہ عرصہ جو ہے وہ ملٹری کو ایز اوپشن وہاں پہ نہیں رکھ سکتے جو سیبل ایڈمنسیٹر ایریا جو بھی ہے تو جن چیزوں پہ ان کو توجہ دینی کی جس کان کے لیے ان کو لائے گیا تھا دیکھے سب سے بڑی اہم بات تو یہ تھی کہ الیکشن کے بعد کوئی سٹیبلیٹی آتی اور جو ترمائل سے کنٹری ملک نکل رہا تھا نکل جاتا اور اس کے بعد سے محیشت اور جو لائنڈ آرڈر ہے اور جو انٹرنل ہمارے ایشوز ہیں اٹلیسٹ ان کو سالو کرنے کی طرف جاتے چلو پھر اس کے بعد بیرونی ایشوز ان کے اوپر تو اس کے اوپر تو انہوں نے دونوں نے آگے بڑھ کے اپنیشن اور حکومت میں کوئی کام کیا نہیں اب رہا گے کشمیر کا ایشو آیا ایک بڑا ایشو تھا پور ایشو تھا ہمارا ہے بھی اور ہماری اس کے اوپر جانے لگی ہیں ہماری محیشت کے اوپر اثر انداز ہوا ہے نہیں کشمیر کشمیر ہم پھر بھٹی صاحب ڈسکس کریں گے پہلے موضوع پہ رہیے بھائی یہ تو ایکس پیج پہ ہیں یہاں پہ کیوں نہیں کچھ ہو پایا اور اپوزیشن نے اس میں کیا کردار ادا کرنا تھا بھٹی صاحب نہیں کھے ننہ کرو بھاشو نہیں دیکھیں پولیٹیکلی ایڈ کیا جاتا ہے نا قومی جو ایشوز ہوتے ہیں وہ ناحکومت کے ہوتے ہیں نا پوزیشن کھوتے ہیں رضوان زہی صاحب ایسے نہ کیا کریں جہاں پہ سارے نلائک ہیں وہاں پہ سارے ہی نلائک ہیں جہاں پہ ایک نلائک ہے وہاں پہ ایک کو نلائک کہیں گے جہاں سب نے نلائک کی وہاں کا کام ہے میڈیا نے اس کو زندہ رکھا ہوا ہے اور فوج بھی اپنا کام کر رہی ہے وہاں پہ الو سو کے اوپر آئیشو تو پولٹیکل اور اس میں اکمار اپوزیشن دونوں کا سو کہ وہاں پہ پولٹیکل ویکنڈ دیا گیا اور اس طرح سے اڈریس نہیں کیا گیا اس معاملے کو لوگوں کے جذبات کی ترجمانی نہیں کی گئی اس کی وجہ سے ریزائنمنٹ تو ہے آپ اس کو مانے یا نہ مانے چلی چلی چلیے میں میں اس موضوع کو آگے لے کے چلتا ہوں مائنس کی بات ہوئی ہے تو جن علاقوں کا آپ نے حوالہ دیا ہے بھٹی صاحب نے وہاں پہ بھی ان کے دو ایم این ایز کو ہم نے مائنس کر کے جیل میں رکھا اور اب پھر ان کو زمانت ملی وہ رہا ہوئے اور پھر وہ ایکٹیو ہے اپوزیشن کے ساتھ تو ہم وہاں پہ نہیں بیٹھ سکتے نا فور وان ریزن اور رہا در کیونکہ وہاں کی اپوزیشن تو ایک بہت بڑے علاقے کی تو وہ بھی تو ہے نا اور انہوں میں ووٹ لے گئے وہاں سے سیلیکٹ ہوئے ہوئے ایلیکٹ ہوئے ہوئے برگیر صاحب یہ جو سیاست میں ہم بات کرتے ہیں ہمیں دوسری مخالف پارٹی کا کوئی بھی چہرہ پسند نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جناب اس کو ہٹا دیں تو باقی پارٹی کے ساتھ ہم ایزیلی کام کر لیں گے یہ جو رویہ ہے کسی دوسرے کے پارٹی کے بارے میں is it fair اصل میں یہ جو بہت تو شکریہ یہ جو چیز آپ نے جو بتائی ہے نا یہ پریکٹیکل بھی ہے اور پاکستان کے اندر یہ مطلب کانسپچول بھی بن گئی یہ صرف ایک پارٹی کا ایشو نہیں ہے it is not issue of muslim league نہ یہ اپنا people's party کا نہ یہ پی ٹی آئی کا نہ یہ minor parties کا ایشو ہے یہ ایشو ہے یہ تعلق رکھتا ہے آپ کے سیاسی معروضی حالات سے اور پاکستان کی politics say in general اور اس کے اندر جو آپ نے پہلے کہا نا ایٹیز کے بعد یا نائنٹیز کے بعد جو چیز داخل ہوئی ہے وہ مختلف طریقوں سے چاہے وہ زبان ہو چاہے وہ ہاتھ ہو چاہے وہ لاتھی ہو چاہے وہ آنکھ ہو چاہے وہ کان ہو اس کے اندر جو ایک چیز داخل ہوئی ہے نا وہ ہے شدت پسندی in high handedness یہ جو رویہوں میں شدت پسندی اور رویہوں ایز ایک کنڈکٹ میں high handedness high handedness کی وجہ تو وہ افغان وار نہیں تھی پہلے والی کے اس میں نہیں پہلے نظریاتی کانسلٹ ہوتا تھا نظریاتی طور پہ تو ختم ہوا جس وقت امریکہ وہاں سے افغان وار کو جب ہم بات کریں تو جب شکست ہوئی تو امریکہ وہاں سے اٹھ کے چلا گیا اب اس کے ریزلٹ میں جو آپ کے جو جتنے کو وہ بھرتی کر کے لایا تھا اپنا جہاد کے نام پہ ان کو چھوڑ گیا وہ وہاں پہ وہ high handedness کیسے طرح ہوئی ان لوگوں کے پاس کوئی وہ بھی نہیں تھا کوئی پاسپورٹ بھی نہیں تھا کوئی پرمنٹ نے کہا جی اب ہم گند بندوق اٹھائیں گے ہماری مرضی کا اسلام نافذ کرو نہیں تو تم سے لڑیں گے اب اس کے بعد جب ڈاؤن ڈی ٹرارڈ اب نیچے آتے ہیں وہ high handed وہ پولٹیکل نہیں رہی اور i am sorry to say کہ بہت ساری چیزوں میں foreign motivated ہوگی ٹھیک ہے جو آپ نے ذکر کیا نا پی ٹی این کا اور باقی لوگوں کا وہ بھی اتنی سمپل تھیری نہیں ہے جتنی سمپل تھیری پاکستان نے پیش کی جاتی رہی اگر آپ اس کے background میں جائیں گے تو اس اس کی طرح بہت ساری ایسی چیزیں نکلیں گی جس کے اندر high handedness پاکستان کی وعدت کے خلاف آپ کو ہوتی نظر آئی گی ابھی بھٹی صاحب نے ذکر کیا نا میں ان ڈیٹیل میں نہیں جانے چاہتا جو پچھلے ایک مہینے کے اندر وہاں سے اس party کی طرف سے ہوئی ہیں اور جس طرح انہوں نے وہ situation باوجود اس کے کہ وہاں پہ فوج ایک بڑا passive رو بڑا mediating contributing role play جیسے بھٹی صاحب نے یہ کہا کہ وہاں پہ ٹیزن سیول انتظامیاں کے حوالے ہونی چاہیے تھی اب میرا سوال یہ تھا اب تو ایک پیج پہ ہیں میں آپ شاہر یہ کر رہا ہوں گے حوالے ہونے چاہیے اگر درمیان میں exploiter نہیں ہوں گے تو حوالے ہوں گی نا میرا مطلب سمجھنے کی کوشش کریں میں کسی کو میں ایک جنرل آپ کے ساتھ فضا بیان کروں جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے چاہے وہ کسی سے بھی تعلق رہے فضا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر مختلف طریقہ ایک آر سے چاہے وہ سیاسی ہو چاہے وہ political ہو چاہے وہ ideological ہو چاہے وہ اس کے اندر جو ایک امن کی فضا یا ایک جو رپروشما کی فضا ہے نا وہ نہیں آ سکتی سر مجھے یہ بتائیے وہ جو فاتح کے سابق ایجنسیاں ہیں ان کے سابق جو ازلاں ہیں ان کے دفاتر تو ان کے اندر فیزیکلی واقعہ ہونا چاہیے نا وہ چار سدہ مردان میں ہم نے رکھے ہوئے ہیں جو نہیں نہیں وہ ہم نے ابھی تک دفاتر کے وہاں پہ دفاتر نہیں جرت کیا نہیں ہوا نا جی وہ اس پہ وہ احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمارا دفتر اگر ڈی سی او کا ہے تو وہ یہاں پہ لے کے آیا جائے ان کو یہ یہ جو چیزیں تمام چیزیں یہ ان کو پلان کے ساتھ پیش کر دی گئی ہیں ہم ان کو یہ پلان کے ساتھ یعنی کے پی گورنمنٹ جی جی کے پی گورنمنٹ کو بھی اور کے پی گورنمنٹ نے بلا کے ان لوگوں کو بھی کہہ دیا ہے آپ میں دیر آر ایکسپلائٹرز ان بیٹوین جن کے لوگوں میں ہاتھوں میں کھیل ہاتھوں میں لوگ کھیل رہے ہیں خیر ہم ادھر سے نکل سر ہم جو کھیلنے دے رہے ہیں بہت ساری چیزیں ہم میں آپ سے ساری چیزیں کس طرح زیانہ میں بھی آپ سے ساری چیزیں کیسے پوچھ اب چونکہ جو پاکستان میں آپ نے مائنس ون سے بات کی نا تو آپ دیکھ لیجئے آصف زرداری کی جب حکومت آئی تھی پہلی پولٹیکل حکومت جب آئی تھی اس وقت سے روزانہ اسلامباد کے اندر یہ فضا گونٹی تھی کہ آج کچھ ہونے والا ہے اب وہ کون لوگ کر رہے تھے مجھے بتائیں آصف زرداری پانچ سال پورے کیے کوئی تو کر رہا تھا نا بلکل ٹھیک ہے تو میں اس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہوں جس میں آپ سے جو عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں نا آپ نے ایکسپلائٹر بھی کہہ سکتے ہیں جہاں تو یہ چیزیں اب یہ چیزیں ختم نہیں ہو رہی اُس میں آپ چاہے کسی بھی پارٹی کو لے ہیں اب جو نوازشیر صاحب جب پی ایم ایلن کی حکومتی جب بھی مائنس ون بات ہو تھی بلکہ تاریخیں دے دی جاتی تھی بلکہ شیخ رشید صاحب تاریخیں دینے والے سب سے ماشتر ہیں پاکستان میں جوتسی جو تھے لیکن کیا ہوا کسی نہ کسی طریقے سے پی ایم ایلن نے اپنے پانچ ساتھ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ایک چیز ایسی ہے جس میں کچھ تو خواہشات ہیں کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ نے کنڈیوسیو نہیں ہونی دینی کچھ آپ نے مین سسٹم کو نہیں چلنے دینا اس کے لیے ایشو چاہیے مین سسٹم کو نہیں چلنے دینا اس کے لیے ایشو چاہیے اسحار رانہ صاحب پاکستان کے اندر جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ سیاسی پارٹیاں کم اور پرسنل کلٹ زیادہ ہیں اے پوٹوڈی پارٹی ہے اے مینڈی پارٹی ہے اے خانی پارٹی ہے ٹھیک ہے پولٹیکل پارٹیز کا کوئی سٹرکچر ہی نہیں ہے گراس ہوت لیول تک یونین کانسل کو تو آپ بھول جائیں تحصیل کو بھی آپ بھول جائیں ڈسٹرک لیول تک نہیں ہے مطلب کہ پی ٹی آئی نے الیکشن جیتنے کے فورت بعد جو سب سے پہلا کام کیا تھا انہوں نے بھی اور اس سے پہلے باقی دونوں پارٹیاں کر چکی تھی انہوں نے بھی اپنی ساری تنظیم ختم کرنے کا اعلان کر دیا تھا اس کا مطلب کہ پولٹیکل پارٹی تو نہیں ہے ایسی صورت میں جب آپ مائنس کی بات کرتے ہیں تو پوری پارٹی ہیلے جاتی ہے مطلب تو وہاں آیا نا ترطلی پہ آیا نا ایک بات تو یہ ہے کہ جب ہم یہ مائنس من فارمولا کرتے ہیں اور اس کے اوپر بات ہوتی ہے تو اس کے دو ہی طریقے ہوتے ہیں یا تو پارلیمنٹ سے آپ چینج لے آئیں یا پھر کسی عمال کے بدلے میں آپ کو باہر کر دیا جائے دو طریقے ہیں آجا پارلیمنٹ میں تو چینج لانے کا تو آپ سوچے بھی نہ وہ تو آم چیئرمنٹ سینٹ کو ہٹاتے ہوئے اپنے ڈپٹی کو بھی ہرا بیٹھے دے تو پارلیمنٹ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اب دوسری چیز یہ رہ جاتی ہے کہ آپ کے پاس پارلیمنٹ سے باہر نکل کے کوئی آپشن ہو تو میں یہ سمجھوں گا کہ اگر ایسے کوئی آپشن کوئی تلاش کر رہا ہے تو اس سے ان کے جمہوری چیروں کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں جو جو اپنے آپ کو سو کارل جمہوریت پسند سیاستدان کہتے ہیں ان کے کردار کا اندازہ آپ اس بات سے کر لیں کہ وہ ہمیشہ آپ جذباتی نہ ہوئیے گا میں امران خان کی کوئی حمایت نہیں کر رہا میں ویسے ایک بات پتا ہے ناظرین نہیں پتا ہے میں نے کہا احتیاطاً کہہ دوں کہیں آپ کو کوئی دم میں نے مداخلت نہیں کی لیکن آپ نے مداخلت انوائٹ کر لی میں نے تو احتیاطاً میں نے کہا میں آپ کو کہہ دوں کہ بھی آپ کہیں اس میں یہ ساری شامل ہیں انکلوڈنگ امران خان دیکھیں کہ جس قوم کے لیڈرشپ کی اپنا کوئی ویجن نہ ہو ان کی کوئی سیاسی اخلاقی حیثیت کوئی نہ ہو جن جس ملک کے اندر سیاسی جماعتیں منشور کے بجائے فرنچائز کمپنیوں کے اوپر چلتی ہوں اور فرنچائز کی طرح اس کے جو آگے عددار ہیں وہ باٹے جاتے ہوں اس ملک کے اندر یہی ہوگا اور جب انیس سو اسی سے آپ شروع ہو جائیں یا تھوڑا سا آگے سے جا کے آپ ایک بات دیکھیں کہ سمہو کسی نہ کسی طرح اس ملک کے اندر سیاسی استحقام نہیں پیدا کیا پیدا ہونے دیا جاتا اور جو ان کے پاس طریقے کار ہے ایک تو اس میں طریقے کار ہے کہ اوپر سے کوئی آ جائے وہ آ جاتا ہے لیکن اس کے باوجود اس طریقے کار کو کامیاب کرنے کے لیے یہی پولیٹیشن راتوں کو جا کے چھپ کے ملتے یہی پولیٹیشن گیم چینجر بن کے کہتے ہیں کہ میری بات ہو گئی ہے یہی جو پولیٹیشن ہے یہ کہتے ہیں کہ جی بس چیزیں ہو گئی ہیں انج ہو جائے گا تو میرا سوال یہ کہ یہ پھر اگر یہی سارا کچھ ہونا ہے تو آپ کیوں الیکشن اور جمہوریت جیسے فضول فرسودہ ڈرامے کرتے ہیں آپ تیع کر لیں کہ دلنگ ہوئی جو پی ایمن بھائی گی اور وہ آ جائے عمران کو بٹھا دیں جی عمران کو نکال دیں جی فلاں کو بٹھا دیں کہ کوئی مزاق ہو رہے قوم کے ساتھ آپ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو اور آپ جناب علی جو ووٹ آپ کے خلاف پڑ جائے آپ اس کو کہتے ہیں کہ جی اس کو مائنس کر دو وہ جناب اگر آپ ساری باتیں بھی مان لے نا تو ایک کروڑ ستر لاکھ اس کو کہتے ہیں چلو میں کہتا ہوں ستر لاکھ بھی مانی کا ایک کروڑ ووٹ لے کے آیا ہوئے آپ اس کو کیونکہ آپ کی ذاتی ایک وہ ہے اس کے ساتھ اس نے بھی ذاتی آپ کے ساتھ بنائی ہوئی ہے تو آپ کہتے ہیں جی چیرے سا ہٹا دیں تو بھائی چیرے ہٹانے سے عوام کو کیا ملے گا کیا یہ سسٹم بدل جائے گا کیا یہ نظام بدل جائے گا کیا پارلیمنٹ کے اندر جو پارلیمنٹ کی سپرمیسی ہے وہ قائم ہو جائے گی کیا غریب آدمی کی آواز جو ہے پارلیمنٹ میں چلی جائے گی سال بلشٹ ٹھیک اہ مکانہ انداز میں صرف یہ چند جنونی آٹھ دس جو کرسی کے پجاری ہیں بھوکے ہیں اقتدار کے دیکھیں نا میں تو کاموں کی نہیں جا سکتا پتوں کی نہیں جا سکتا کیوں آپ سیاسی اجلاس کرنے کے لیے لندر چلے جاتے ہیں بارا بارا لو بھائی یہ ٹکٹ کہاں سے آتی ہے ہوتل میں ٹھہرتے کیوں کوئی آپ کوئی بزنس کر رہے ہیں کہاں سے آگئی یہ پیسے بھائی آپ کی قوم کے آدمی جو ہیں وہ بیچارے بسوں کے اندر ہلتے پھرے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو اوپر چڑھ کے اور آپ کی جو قیادت ہے وہ جناب وہاں ایسے شاندار انداز میں جو ایک الیٹ کلاس ہے نا طاقتور طبقہ ان کے لیے نہ افلاقیات کوئی چیز نہ جمہوریت کوئی چیز نہ ایتھکس کوئی چیز ان کے لیے ذاتی لڑائیاں اور ان کے لیے ذاتی یہ ایک دوسرے کے چیرے کو پسند نہیں کرتے اور اس کے نتیجے ہوتا ہے کہ نیچے جو ہواں میں وہ کچھ لی جاتی ہے بلکل ٹھیک بھٹی صاحب ارسلان بھٹی صاحب شہکار تھی پی ٹی کی پولیسی کا جو کہ تقریر فرمائی پریس کانفس فرمائی جہاں گیر ترین صاحب نے اور انہوں نے اسی قدموں پہ کھڑے ہوگے کہا کہ ان کو تو ہم نے مائنس کر دیا ہے ہمیں کوئی نہیں مائنس کر سکتا جو ٹیک صاحب اس میں دیکھیں ایک بات سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ ماضی میں اسی کی دہائی تھی ستر تھی نوے تھی دوزار کی آگئی اس کے بعد اس کے بعد آگے چال پڑے ہم مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ماضی میں صرف اور صرف اپوزیشن جو تھی وہ اپنا رائٹ سمجھ دی تھی مائنس وان مائنس ٹو یا مائنس کا لفظ استعمال کرتے ہوئے ابھی ایک جو عجیب سی بات آئی ہے کہ حکومت بھی مائنس وان فرمولا پر بولنا شروع ہو گی اس میں جانگیر ترین صاحب ستر پیش پیش ہے لیکن وہ جو بولتے ہیں وہ ہو بھی جاتا ہے نا بھٹی صاحب نہیں وہ کہتے ہیں فلانا پکڑا جائے گا وہ پکڑا جاتا ہے وہ کہتے ہیں فلانا مائنس ہو گیا وہ مائنس ہو جاتا ہے وہ تو جاتا ہے نا جی رحی صاحب ایک بات ذہن میں رات لیں کہ نواز شریف جو ہے نا جی پاکستان کی سیاست میں مائنس نہیں ہو سکتا ہے وہ تو بھٹو مائنس نہیں ہو سکتا ہے آپ نے خود بات کر دی نا بھٹو مائنس ہو گیا بھٹو مائنس ہو گیا بھٹو مائنس ہو گیا کہاں ہے بھٹو سندھ میں ہے نا جی ابھی کتنا ہے اسی طرح نواز شریف مائنس ہو جائے ابھی ٹائم لگے گا اس چیز کو دیکھیں آج بھی جو مسلم لیگ نواز ہے اس کے ساتھ سے آپ نواز ہٹا بھی لیں اور اگر وہاں پہ نواز شریف کی صرف تصویر بھی لگا دے تو ووٹ جو ہے وہ نواز شریف کو ملتے ہیں شہباز شریف کو ووٹ نہیں ملتے ہیں مائنس ون کی بات کرتے ہیں بار بار ہم لوگ کہ مائنس ون ہو گیا مائنس ٹو کر لیں مائنس ادھر سے کر لیں ہمیں صرف یہ سوچنا چاہیے کہ اس مائنس ون کرنے سے اگر عوام کا کچھ بھلا ہوتا ہے تو مائنس ون کیا مائنس ہنڈرڈ کر لیں مجھے اس پر کوئی طرح نہیں ہے لیکن کیا ہم یہ مزاق کرنا چاہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کو اگر عمران خان پسند نہیں ہے اس کو ہٹا لیں عمران خان کو شہباز شریف پسند نہیں ہے یا کوئی اور بندہ پسند نہیں ہے نون لیگ میں سے یا اپوزیشن میں سے آج بھی عمران خان صاحب نے دو تقریر کی اور ایک تقریر اس میں ڈپلومیٹس بیٹھے ہوئے تھے نسٹ یونیورسٹی میں اس میں انہوں نے کہا جی کہ ایک لیڈر جو بارہ یا گیارہ سال سے چیرمینہ پارٹی کا اس نے ایک تقریر یہ کہا اور اس نے گیارہ سال کے بعد فارمولا یہ اجاد کیا کہ جی جب زیادہ بارش آتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے یہ بات ہے کرنے والی تو پھر لوگ یہی پاتیں کریں گے نا آپ کے بارے میں کہ جی منس کریں اس پہ ناشتے ہیں بات یہ ہے کہ ہم ڈرامے بازی ڈراما باز قوم ہیں ساری یہ ثابت ہوتا ہے چلیں آپ رنگ باز کیا لیں میں ڈرامے باز کیا لیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم کب سیریس ہوں گے ہتر سار ہم نے گزار دی ہیں انہی ڈرامے بازی اور رنگ بازیوں میں اور یہ منس منس کھیلنا اگر ہم بند نہیں کریں گے اور منس نہیں کریں گے یہ منس قوم پلاس کیوں نہیں کرتے ہم نے آج تک کس قوم کے لیڈر نے پلاس کی بات کی کہ یہ پلاس وان ہونا چاہیے بندہ یہ فلانا چیز پلاس وان کریں آپ کیوں نہیں بیٹھتے اکٹھے نیشنل ایشیوز کے اوپر کیا برائی ہے اس کے اندر میاں صاحب جو ہیں وہ لندن سے جا کے بیانی جاری فرماتے ہیں کہ جی بالکل وہ قریب ہو جائے گا میں نے نام دے دی ہیں آج یہ آیا ہے کہ فضل عباس میکن کا نام اور اخلاق احمد طارد صاحب کا نام جو ہے وہ فائنل ہوئے دو شورٹ لسٹ کر لیا گیا فائنل تو شاید بہت ہوئی ہے جیرمن اس کے لیے آپ کے الیکشن کمیشن کے لیے الیکشن کمیشن اور پاکستان کے لیے اچھی بات ہے یہ کام بجائے میڈیا کے اوپر آنے کے میں پہلے بھی آپ سے یہ بہت مرتبہ کہا چکا ہوں کہ میڈیا میں آنے کے بجائے یہ آپس میں بیٹھ کے کیوں نہیں پارلیمنٹ کس مرس کی دعا ہوتی ہے پارلیمنٹ میں اسی لیے ان لوگوں کو بھیجا ہے یہ مائنس مائنس کھیلنے کے لیے نہیں بھیجا ہم وہاں پہ پوزیٹیو پوزیٹیو پلس پلس کھیلنے کے لیے ان کو بھیجا ہے ہمارے مسئلے حل کریں وی این کی بات کرتے تھے ابھی میرے بات کر رہے تھے دوست جو ہیں ینگس ریڈیٹر اسحار رانہ صاحب میں نے ینگس ریڈیٹر میں اٹک گیا تھا تو بات یہ ہے کہ یہ بلکل اس بات پر بلکل صحیح ہے لیکن بات یہ ہے کہ ٹکٹے آنا یہ بلکل ختم ہو جاتا ہے اگر آپ عام آدمی خوشحال ہے نا پاکستان میں اس کو کچھ نہیں لگے کہ مہنگائی کتنی ہو رہی ہے وہ مہنگائی پہ رو رہا ہے اب عام آدمی پہلے عام آدمی نہیں روتا تھا غریب آدمی روتا تھا صرف ہمیں مائنس کی بات تب کریں کہ جب ہم تمام خود مصبت طریقے سے سوچیں اور پھر ہم مائنس کی بات کریں تو ہمارے مجھ سے اچھی لگتی ہے ابھی تو ہم بات ہی کچھ اور کرتے جا رہے ہیں رانا صاحب جو ہے نا میں سوچ رہا ہوں کہ ان کا تارو فائندہ جو ہے وہ ینگسٹر ڈیٹر کی بجائے انگری ینگ میں نے ڈیٹر کی طور پر کروایا لیکن میں یہاں پہ ایک بھٹی صاحب کی بات سے اختلاف کروں گا وہ آپ کا حق ہے دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ مہنگائی سے رو رہے ہیں میں شدید اتجاج کرتا ہوں ایسا کوئی بندہ میں نے دیکھا جو رو رہا ہو لوگوں کے آنسوں خوشک ہو گئی تو اب رونے کی گنجائش نہیں رہی یہ نے عادت ہو گئی ہے تو یہ بات میں ہی مان رہا کہ وہ لوگ روتے ہیں میں نے تو لوگوں کے آنسوں کو خوشک ہوتے دیکھا اب تو ہمیں عادت ہو گئی ہے ایک بات ہے رجی صاحب چھوٹی سی بات ہے بڑی چھوٹی جس وقت تک آپ کے پولٹیکل پارٹیز کے اجلاس پاکستان کے ایشیوز کے مطابر دبائی اور انگلینڈ میں بیٹھ کے ہوتے رہیں گے اس وقت تک آپ کی برگیڑ صاحب جہان کی امان پا کے عرض کرو اگر سازشے وہاں پہ ہو سکتی ہے پھر وہی بات کرتی ہے پھر آپ پھورے سپیسیفک ہو جاتے ہیں پاکستان میں نا جی میں آپ سے ایک جنرلیٹ ایک پرسپل میں ایک بات کر رہا ہوں اس میں ہر چیز آجا جاتے ہیں لیکن وہ جو کہہ رہے ہیں وہ بھی تو ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ سازشے کرنے کے لیے بھی وہی کٹھے ہو میں آپ سے آپ میرا مطلب سمجھیں آپ میرا مطلب سمجھیں کیونکہ مجھے جواب نہیں ملا نہیں مجھے دیکھئے مجھے سپیسیفک میں سپیسیفک نہیں ہوں اس میں سازش شامل کر لیں اس میں سازش شامل کر لیں اس میں اجلاع شامل زرداری صاحب دبائی بیٹھے ہوتے تھے پوری سینڈ کے ابنے اٹھے تھے کس کا باپ پریک پیسے کرتا تھا ان کے پیسے 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 سلمت کا کوئیشن ہے کہ بھائی یہ ٹکٹے کون کس کا باپ پیسے کرتا تھا وہ پیسے آج وہ ہے سازشوں کے لیے کون پی کرتا ہے جو آج جو اجلاع کس نے پیسے پی اور ڈیٹھے وہ ایسے ہیں جیسے آپ دیکھیں آپ تو بات کرتے ہیں غریب آدمی کے رونے کی آپ اس اجلاع کی تصویر اٹھا کے دیکھیں جو آگے نیپکن لگے ہوئے ہیں اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں جیسے بہت بڑے شاہنہ لوگ ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو شرم نہیں آتی اتنی بے شرمی کیلتا ہے اوپر سے آپ کہتے ہیں کہ آم آدمی رو رہا ہے کونسا آم آدمی کی بات کر رہے تو ابھی بریک پہ جا رہے ہیں اور بریک پہ جانے سے پہلے جو میں نے سوال رکھا تھا ظاہر ہے جب میں نے کہا کہ کلٹ ہیں پارٹیز نہیں ہیں یہ کلٹ ہیں شخصیات کے ارد گرد حالے ہیں ان کے فالورز کے اور جب آپ اس شخصیت کو مائنس کرنے کی بات کرتے ہیں تو بنیادی طور پہ آپ اس پوری پارٹی کو مائنس کرنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ اگر وہ شخصیت جاتی ہے تو وہ صرف شخصیت نہیں جائے گی بلکہ اس پوری پولٹیکل انٹیٹی کا دھیان تو ہوگا سیاسی منظر نامے سے ابھی بریک پہ جا رہے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کشمیریوں کا رونا روئیں گے لیکن فیلحال پروگرام میں وقت ویلکم بیک کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر آپ کو ایک مطبع پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور آج کے پروگرام کے اس سیگمنٹ میں بات کرتے ہیں ایک سو اٹھائیس دن سے جاری برگیڈیر صاحب جو ہے وہ اس وقت تک وہاں پہ سیج جاری ہے ایک قسم کی بقاعدہ ریگولر آدمی جو ہے وہ میں بلکہ ممتاز بھٹی صاحب کے پاس اپ ڈیٹ ہوگا ممتاز بھٹی صاحب ریگولر آرمی جو ہے نارملی اسے سویلیر علاقوں سے دور رکھا جاتا ہے پیرا ملٹری ہوتی ہے یہاں پہ ریگولر آرمی ہے اور کموں بیش بھی نہیں ہے تقریباً آپ سمجھیں کہ سات لاکھ کے قریب ان کی ریگولر آرمی وہاں پہ مقید ہے اور وہ جو جو وہاں پہ ستم زریفیاں ہو رہی ہیں وہ ہم سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے جی ممتاز بھٹی صاحب نہیں صرف یہی نہیں رزوان صاحب بلکہ انہوں نے تو اپنے جو ان کے اوفینسیو ٹوپ تھے وہ کئی جگہوں سے موگ کر کے دو دیف فالتو وہاں پہ لگا دی ہوئے ہیں پچھلے کئی مہینوں سے اور جو پہلے سے آرمی کی وہ بھی زیادہ تھی لیکن مزید لگائی گئی ظلموں ستم بڑھانے کے لیے دیئے چونکہ پہلے سے ان کا پلان تھا آج اتنا بڑے انہوں نے جود بولا وہاں پہ ٹرس ٹوپ انڈیا کی قبر ہے کہ اکتیس فوجی جو ہے وہ ان کے حالات ہوئے ہیں وہاں پر ایل او سی کیو پر دوہزار سولہ سے نکل دوہزار اٹھارہ تک یہ انہوں نے جو ہے گورنمنٹ نے راجہ سباہ کو بتایا وہاں پہ تو میرا خیال ہے کہ یہ تدار جو ہے یہ زیادہ ہے یہ اپنے لوگوں میں ساتھ بھی غلط بیانی کہہ رہے ہیں مارے جانے والے جو ان کے فوجی ہیں ان کی تدار زیادہ ہے کیونکہ جب ریزسٹنس ہوگی اور پہنچ وہاں پہ زیادہ ہوگی تو اس کے بعد مرنے والوں کی تلات میں اضافہ ہوگا شراب بڑھتی ہمیشہ ایک بات تو یہ رضان صاحب کہ یہ سارے کا ان کو وہاں پہ ابھی تک کوئی پولیٹیکل آپ کہہ لیں کہ مورا ملا نہیں جو ان کی پولیسی کو وہاں پہ اون کرے ابھی تک پولیٹیکل اونرشپ جو ہے وہ ویلی کے اندر ایٹ ویسٹ جو ہے وہ ان کے نیریٹیو کو نہیں ملی انڈینز کے انڈینز کے نہیں بلکہ موڈی کے اور انڈر ایٹ ویسٹا کا جو نیریٹیو تھا اس کو کسی نے پولیٹیکلی اون نہیں کیا کوئی ایک مجھے جماعت بتا دیں یا شخصیت بتا دیں جس نے ان کو اس سٹیپ کو ویلکم کیا یا اس کی حمایت کا اعلان کیا وجہ لوگوں کو پتا ہے کاری نہیں سکتے جنہوں نے وہاں پہ رہنا ہے وہ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ساری حوام تو دوسری طرف کھڑی ہوئی ہے رہ گئی بات کہ اس طرح سے کب تک یہ رکھ سکتے ہیں ان کو پابندے سلاسل اور وہاں پہ نظام زندگی کیسے چلے گا اب امریکنز یہ کہتے ہیں کہ ہم ٹیک اپ کرتے ہیں دیکھیں یہ جو ہمارے ساتھ ہو رہی ہے جو ہم کہتے ہیں ڈپلومیٹک سطح کے اوپر ہمیں وہ کامیابی نہیں ہوئی دیکھیں یہاں سے شکوک پیدا ہوتے ہیں جب امریکنز پہلے آپ کو ایک لارا دیتے ہیں پھر وہ خود ہی اس کو ٹیک اپ کرتے ہیں پھر اپنی مرزی سے انڈینز کے ساتھ تیک کر کے کچھ ریلیکسیشنز ہو سکتا ہے وہاں پہ وہ دلوا دیں اس کے لیے میں جو لیک اوف پولٹیکل ویل کی بات کر رہا تھا اس کے لیے نیشیٹیو ہمیں لینا تھا پاکستان کو لینا تھا جب ہم یہ کلیم کرتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں اور ایسے نہیں کرتے ہیں اس کے لیے ہم نے خون دیا ہے اور قوم پوری نے خون دیا ہے لوگوں نے خون دیا ہے تو بچے ماں کے شہید ہوئے ہیں امریکنز کو کہ جی امریکنز ہی اس مسئلے کے اندر کو ہی ہمیں فیور لے کر دیں گے یہ پاکستان نے پہلے تو اس طرح سے کبھی نہیں ہوا تھا چاہے وہ ڈکٹیٹر تھے یہاں پر یا دونوں جو سیاسی حکومتیں تھیں جو پی ایم ایلین یا جیسی تیسی بھی تھی ایون مشرف کا جو ریجیم تھا میرا خیال ہے سب سے زیادہ نقصان کشمیر کو اگر پہنچا تو ان ٹاک سے پہنچا جو شرائط مانی تھی پرویز مشرف نے یہ جیس نیج کے اوپر ان کو چلایا تھا ایون وہ بھی ڈیپینڈنٹ نہیں تھا امریکنز کے اوپر وہ بھی ڈیپینڈنٹ نہیں تھا امریکنز کے اوپر یہ اتنے ڈیپینڈنٹ کیوں ہو گئے ہیں سوال یہ ہے موجودہ حکومت پی ٹی آئی کی جو کہ ہم بھی نواز شریف کو لتارتے تھے اسی بات کی اوپر کہ بھئی یہ خود کیوں نہیں انیشیٹیو لیتا تو آپ یہ کیوں نہیں انیشیٹیو لیتے جی ایک سپیچ آپ کی کافی تھی اس کے بعد آپ تو جمعہ کے اتجاج بھی بھول چکے ہوئے ہیں آپ سے تو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے نہیں نہیں بھول گئے ہوئے بڑی صاحب ہم نے جمعہ کو اتجاج کیا مجھے بتائیں اچھا نہیں کیا نہیں کون سا اتجاج کشمیر وہ کل کر لیتا ہے اب ہم دیکھیں نا برگیٹ صاحب کہہ رہے ہیں پورے ملک میں فضل ارمان نے دھرنا دیا ہوگا تو اتجاج ہم کہاں پہ کرتے ہیں جگہ ہی کوئی نہیں تھی پرلی سائٹ پہ بھی اور ادھر بھی کریں اس کو تو ایک طرف رکھیں نا میں گورنمنٹ آف اکسان کی بات کروں جب اگر وہاں پہ ساڑھے تین سو بندہ بیٹھا ہے اور اگر وہ کوئی چینج لانا چاہتے ہیں جن کا ایک ایک ووٹ ہے تو ہمارے دوست جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں کہ نہیں منس ون بھئی ان کو رائٹ آف ووٹ آپ کے آئین نے دیا ہوئے اگر وہ ایک شخص کو اٹھانا چاہتے ہیں کچھ دوسرے کو لانا چاہتے ہیں تو مجھے اس سے کیا ہے یعنی میری تو عمران صاحب کے ساتھ کس ایجنڈے پہ آخر کوئی ایجنڈے بھی تو کلیر ہونا کس ایجنڈے پہ ہٹھانا چاہتے ہیں کیا کر دیا اس نے بٹی صاحب ہم آتے ہیں دوبارہ میں چاہ رہا ہوں کہ آج اس شروع پہ تمام احباب کو دو دو دفعہ لے تاکہ ایک دفعہ میں گفتگو کو ذرا بخصر رکھئے گا بٹی صاحب اپنا برگیر صاحب انہوں نے ذکر بھی کر دیا یہ جو امریکن کے حوالے سے اور ان کے وہ جو قانون سازی ہوئی ہے اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ امریکن ایک ایکشن بھی آئے گا تو غول بٹی صاحب کے ہو سکتا ہے کہ تھوڑی بہت انہیں ریلیف بھی مل جائے کسی نہ کسی حوالے سے لیکن دیکھئے میں اس پہ نہیں جا رہا کیونکہ فوری طور پہ لوگ جو ہیں وہ دیفنس میں اتر آتے ہیں کہ جناب موجودہ حکومت نے اس کی پولٹیکل اونرشپ نہیں لی یا وہ نہیں کیا جو کہ ریکوائرڈ تھا یا کشمیر کے اوپر جو بھی کیا جائے ہم اس پہ مطمئن نہیں ہوتا ہے کہ جناب اسی لیس بکوز ریزلٹس آر ناوٹ کمی ان دیس کیس دیکھئے اپیشلی جنہوں ہیومن رائٹس کے اقوامی تدہ کے ہیومن رائٹس کے اوپر ڈسکس ہوا یہ ایشو اس کے بعد اس کا فالو اپ چاہیئے تھا ہم فالو اپ نہیں کر سکے اب امریکہ یونین میں بھی ہوا انہوں نے وہاں پہ ہیومنیڈین گراؤنڈ کے اوپر کافی کچھ کہا اچھا پھر امریکہ انڈیا کے اندر اپنے جو ان کے ہیں لیکن آج جو ان کی لوک سبا کے اندر جو قانون سازی ہوئی ہے اور سیٹیزن ایکٹ جو پاس ہوا ہے اور جس کے بعد اور جس کی نشان اور جس کے بعد جو جینوسائیڈ الارٹ جو ہے وہ ریوائیو ہو گیا ہے کیونکہ امریکن کے جتنے بھی وہ ہے ٹھنک ٹینک وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا میں یہاں پہ اور شاید اسام پہ کشمیر اور اسام دو جگہوں پہ جینوسائیڈ کا خطرہ ہے یہ کیا ہے مطلب کہ اس قانون سازی سے کیوں جڑا ہوا ہے اصل میں ڈاکٹر رام چند ہے ایک ہسٹورین انڈیا ہسٹورین انہوں نے ایک چیز گئی تھی انہوں نے کہا تھا کہ انڈیا کی کریشن میں فالٹ لائنز ہیں اور اس فالٹ لائنز میں سب سے خطرناک جو ہے وہ مذہب ہے اور مذہب کی اوپر جو ہوگا انڈیا انڈیا کے اندر جتنی بھی سیکلر تو کہتے ہیں لیکن جتنی ڈیویجنز ہوں گی وہ تمام کی تمام ڈیویجنز جو ہیں وہ ریلیجن کے نام پہ ہوں گے اب یہ فالٹ لائنز آپ نے دیکھ لی جو آپ نے ذکر کیا قانون سازی کا انڈیا ایک سیکلر اسٹیٹ ہے سیکلر کلیم کرتی ہے نے کہا کہ مذہب تو جو چیزیں ہندوتوہ کے طور پر اوپر ابر رہی ہیں وہ سیاست سے تو تعلق نہیں رکھتی وہ تو مذہب سے تعلق رکھتی وہاں کے ایکسٹریمزم کا فنانسر وہاں کا کارپرٹ سیکٹر ہے اب اس چیز میں انہوں نے کیا کیا یہ جو آپ نے کونسٹر آسام میں ہندوں کی اکثریت ہے آسام میں ہندوں کی اکثریت ہے لیکن آزام میں ہندوں کی اکثریت ہونے کے بعد اس کو کیے جا رہا ہے جس کے اندر سے آسام کے اندر بھی تمام کی تمام لیتاشا آوازیں اٹھ رہی ہیں جو لوکلز ہیں ان کو ریجسٹریشن سٹیز جس میں مائنورٹیز بھی آتے ہیں اور باقی لوگ بھی آتے ہیں وہ نہیں دیا جا رہا آپ آئیں انڈیا کے اندر انہوں نے کہا کہ جی نائنٹین سیونٹی ون کے کس سے آنے کے بعد جتنی بھی مائنورٹیز ہیں جس میں ہندو ہیں سکھ ہیں جینز ہیں اپنا یہ اب کیا کہتے ہیں وہ پارسیز ہیں اور وہ ہیں لیکن پاکستان اور بنگلہ دیش سے آئینے والے مسلمانوں کو جو ہے وہ سٹیزنشپ ایکٹ نہیں دیا جائے گا اس سے پہلے یہی چیز آپ کو جھاڑکن میں ہوتی نظر آگے اس پہ میں جا رہا ہوں کہ تھوڑا سا آپ روشنی ڈالیے گا الطاپ بھائی کا کیا بنے گا پھر انہوں نے تو انڈیا میں نیشنلٹی کلیم کی تھی پات یہ کہ یہ آپ اپنے پاس رکھے سوا اور لائٹر نوٹ تو اب یہ چیزیں جو یہ ہے یہ اس میں تمام کا تمام جو بیسز ہے وہ جو انڈیا کا جتنا بھی کونسپٹ تھا نہ وہ ختم ہو گیا آپ نے جینرسائیڈ کی بات کی جب جینرسائیڈ ہوا تو پچھلے دن نے میرے ذہن سے نام نکل گیا پچھلے ہفتے کا ایک انڈیا کا آتھر ہے جس نے کہا کہ جو کشمیر میں جو کچھ ہو رہا وہ جینرسائیڈ نہیں ہو رہا تو اس کے اوپر جینرسائیڈ کے جو اوکس فورڈ ڈکشنری کی جو میننگز ہیں نا وہ لوگوں نے ڈسکرائب کی کہ جینرسائیڈ کا مطلب کننگ نہیں ہے وہ یہ کہتا ہے پارٹ آف پاپولیشن پاپولیشن نا پارٹ آف پاپولیشن بلکو ٹھیک ہے اگر یہ پاکستان وہاں سے آنے والے مسلمانوں پہ اطلاق نہیں ہوتا تو جنرل رانی کی صاحبزادی اور ان کا نواسہ وہ اور الطاپ بھائی ان کا کیا بنے گا جنرل رانی کی جو نواسی ہیں وہ تو بے گم ہیں نواسہ اور صاحبزادی جنرل رانی کی بیٹی جو ہیں وہ تو ایک وزیراعلا کی بے گم ہیں ٹھیک ہے نا تو اس لیے ان کا تو حق ہے اب آج ہے الطاپ بھائی کا تو اسی بچپن کہنے دنسا کہ ساڑھی باری آئی تے کو گروہ پیا وہ بیچارے کا جب کام ہونے لگا تھا تو انہوں نے بھی وہاں سے رکھوا دیا اور مجھے ایسا لگتا ہے لیکن وہ اسائلم تو دے سکتے اسائلم دیں گے اس نے کہا کہ آپ مجھے اگر اسائلم دے تو میں آج آتا اسائلم تو انہوں نے وہ جو طبت والا ہے دلائی لے اگر سٹرد لینڈ جیسا ملک جایا وہ بکتی کے بیٹے کو اسائلم دے سکتا ہے وہاں جا کے وہ رہ سکتے تو اسائلم ٹھیک آپ سیاسی یتیمی تو کہیں پہ بھی دے سکتے ہیں وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن اصل چیز یہ ہے کہ دیکھیں ابھی اگر ایک جملہ کہنے تھے پہلے بھی آپ کہہ گئے ہیں اب آپ کہہ لے دوبارہ کہہ گئے ہیں ایک منس کی جو بات ہو رہی تھی دیکھیں یہ سیریس تھنگ کہ یہ تیہ ہوا تھا کہ منس تھری پاکستان میں اپلائی ہوگا ایک جو ہے وہ کہیں پہ اسائلم مانگتا پھر ہے ایک لندن جا کے بیٹھ گیا تیسر چلا جائے گا ٹھیک ہے ویسے وہ لندن نہیں وہ اب امریکہ جا رہا ہے اہاں میں اگر چلے بھی جائیں نہیں جائیں گے آج میں پروگرام سے پہلے میں نے ایک ان کی طرف سے پڑھی ہے وہ وہاں پہ ان سے کہا گیا کہ یہاں پہ آپ کی اسیسمنٹ نہیں ہو سکتی آپ کو وہی پہ جانا پڑے گا جہاں سے بھٹی صاحب نے جس اسی فرمائی تھی کہ اس لہب میں جانا انہوں نے الٹی میٹ لی اچھا لیکن صاحب انڈیا کا آپ دیکھیں ایک چیز یہ بگیڑے صاحب بھی اس بات کو وہ کہیں گے میں آج ہی ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ موڈی کی جو بتیس بتیس ریاستوں میں وہ تھی نا وہاں سے وہ سمٹتا جا رہا ہے اور اسے بہت شدید ریجنٹ ملکہ اس نے جیتا ہے مہاریشترا کا جیتا ہے باقی جہاں پہ ہے میں ایک انڈیا اس کی رپورٹ پڑھ رہا تھا پھر دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ ان کا جو معیشت ہے وہ آہستہ آہستہ تنزلی کا شکار ہے اور پہلی دفعہ وہ مائنس اس میں گئے ہیں کام ہوئے ہیں ہمیں تو پھر بھی زیادہ ہے سرڑے تو تھی وہ تبت بھی چنگ ہے وہ اس کو ہمارا چھوڑ دیں آپ کہہ رہے تھے کہ سیویل نافرمانی میں آپ کے پروگرام میں ایک حیرت انگیز انکشاف کروں ایک ملک ہے جہاں پہ ستر بہتر تیتر سال سے سیویل نافرمانی سرکاری وکیل کر رہے ہیں وہ دفتر جاتے ہیں وہاں پہ بیٹھتے ہیں اور کام نہیں کرتے سرکاری وکیل سرکاری ملازم سوری اچھا سرکاری ملازم وہ دفاتر جاتے ہیں اچھا وہ وہاں جا کے بیٹھتے ہیں اچھا کھانا کھاتے ہیں کھانا کھاتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن کام نہیں کرتے یہ دنیا کا ریکارڈ ہے اس سے بڑی سیویل نافرمانی نہیں ہو سکتی اور آپ کو یقین نہیں تو ابھی سیویل سیکٹریٹ اور باقی جگہ جا کے دیکھ لیں پاکستان میں آپ کو یہ ریکارڈ نظر آ جائے گا وہ تو دریا کے کنارے بیٹھتے ہیں یہاں پہ بیٹھے بیٹھے خیالوں میں مچیاں پڑھنے درستے ہیں یہ بہت بڑا انکشاف کیا ہاں جی تو میں یہ سمجھتا ہوں سا کشمیر کے حوالے سے دو جملے میں نے کہنا دو جملے اگر اجازت دیں تو وہ یہ دیکھیں کچھ انجوی راما اکشیاں کچھ حکومت بھی شاید نون سیریس تھی لیکن کشمیر کے کاز کو جتنا نقصان مولانا فضل الرحمان نے پچھایا شاید کسی نے نہیں پچھایا اب آپ اس کا پیٹ برا نہیں کریں گے بٹی صاحب اسلام بٹی صاحب اس کو پیمنٹ رہی تھی کشمیر کاز کو نقصان پچھانے کے لیے اس میں کوئی شک نہیں اسلام بٹی صاحب رجی صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ آج مہترم وزیراعظم صاحب نے دو جگہ پہ کتاب کیا کہیں کشمیر کی بات آئی نہیں وہ برگیڈے صاحب ٹھیک فرما رہے ہیں کہ جی مولانا فضل الرحمان he's paid for that یہ جو بھی تھا وہ بالکل بہتر سمجھتے ہوں گے وہ زیادہ پھرتے ہیں ہمارے سے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا مولانا نے تو جو کرنا تھا وہ کر دیا کیا حکومت نے اس میں کوئی سیریسنیس شو کی حکومت نے ایک مطبع پھر ثابت یہ کیا کہ وہ اس مسئلے کو اٹھانے کے لیے بھی نا اہل ہے اس کا وین نہیں ہے خالی تقریر کرنے سے یہ مسائل حل نہیں ہوتے ہیں آپ کو مسلسل جو ہے انڈیا کو پنچ کرتے رہنا چاہیے وہ انہوں نے کیا کیا بہتر سال میں ان کی حمد بڑھتے بڑھتے آج اس حد تک پہنچ گی کہ وہ بل لے آئے سپیشل سٹیٹس بھی اس سے ختم ہو جائے گا جب وہ اپروو ہو جائے گا بل اپر ہاؤس سے بھی اور لور ہاؤس سے بھی آپ کیا کر لیں گے اس کا کچھ بھی نہیں آپ صرف یہ آنیاں جانیاں دیکھیں گے شام عمود قریشی صاحب کی وائد ٹرکی گئے میں وہاں پہ جا کے انہوں نے بریفنگ دینی ہے جی کس پہ کہ جی وہ میشید کے اوپر بریفنگ دے رہے ہیں بھائی معاشی ٹیم لے کے جاؤ نا آپ نے کشمیر وہ دینی ہے گورنر سٹیٹ بینک سے انہوں نے چائے پی تھی ان کے ساتھ یہ وہ کشمیر میں مسئلہ حل کر رہے تھے تو نہیں فورنر منشٹر نے گورنر سٹیٹ بینک سے معیشت کے بارے میں بریفنگ لی تھی تو وہ اب گئے ہیں رہی صاحب اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کی جو معاشی ٹیم ہے وہ ڈاکس صاحب جنہوں نے سترہ روپے کلو ٹیمٹر بیچے ہیں اور مہاد عظر صاحب جو یہ بگلیں بجا رہے ہیں کہ جناب ہمارا جو ڈیفیسٹ تھا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ وہ بلکل نارمل ہو گیا اور ہمارے آج سترہ کروڑا دیکھ رہا تھا کہ سترہ عرب سے بھی شاید اوپر چلے گئے ہیں بلین ڈالر سے بھی ہمارے جو اٹھارہ بلین وہ بارے فورن ریزرف تھے وہ فورن ریزرف بلکل آپ رکھیں ہمیں بڑی خوشی کی بات ہے بہت اچھی بات ہے آج ایک اور ریپورٹ فاقی حکومت نے جاری کر دی ہے میں آپ کو یہ انکشاف کر دیتا ہوں کشمیر سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے لیکن میں کر دیتا ہوں کہ کوئی سی بھی منصوبے کے لیے ریپورٹ پیسے جاری نہیں کیے گئے اس لیے جو ٹیکس کلیکشن تھی وہ ساڑھے تین سو عرب سے اوپر چلی گئی ہے ہماری کیونکہ اس میں سے سب کا حصہ تھا تو وہ سب کے حصے میں آرتے آتے ہیں کیونکہ کسی نے کوئی بڑا منصوبہ جاری نہیں کیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا حکومت سیریس ہے بڑی صاحب سمجھا دیں مجھے نہیں میں تھوڑا سمجھنا چاہتا ہوں کہ منصوبے ناشو ہونے سے ٹیکس کلیکشن کے اوپر کیا پڑھتا ہے جو سارے کے سارے جو پیسے پھینے میں بڑی صاحب سے پتا کرنا آپ نہ بھی بولیں میں بتا دیتا ہوں اس پر ایک ریپورٹ میں نے دیکھی آج میں پڑھتا رہا اس پر اسلام بھاد سے ایک ریپورٹ جاری کی گئی ہے سرکار نے ریپورٹ جاری کی ہے ایک منصوبہ تھا ان کیس وہ بڑا کوئی منصوبہ تھا وہ انہوں نے اس کے لئے ٹیکس کلیکٹ کیا اس میں انہوں نے ایلوکیٹ کرنا تھا وہ نہیں کر سکے وہ ٹیکس کی وہاں پہ بات میں جمع ہو گیا ممتاز بھٹی صاحب شاہر ہم کہیں گے کشمیریوں آپ ساڑھے تین نہ رہنا جاگ دے رہنا اپنا کیس آپ پہ لڑاؤ تینکیو بیری مچ ایک منٹ میں بات کر دیجئے گا موسیقی آپ سے جو ہماری توقعات ہیں اس گورنمنٹ کے ساتھ عوام کی اور جس طرح ہم چاہتے تھے کہ آپ اس کو لیڈ کریں کیس کو آپ اس طرح سے کیوں نہیں کر رہے ہیں یہ ہمارا رائٹ ہے اپوزیشن سے بھی یہ سوال اٹھانا کہ آپ نے کیا کیا ہے اور حکومت سے بھی اٹھانا کہ آپ نے کیا کیا ہے اٹھانا بالکل ٹھیک ہے اور اس میں کوئی پولٹیکل برگیڈی صاحب پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے کیونکہ ہمارے لوگوں کی ایسپائریشن ہے اور ہم اپنی ہر گورنمنٹ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں جی جمہو اور کشمیر دیموکریٹک فرنٹ نے جو میں صرف ایک لوگوں کے لیے لمعہ فکریہ چھوڑنا چاہتا ہوں باقی تو آپ نے باتیں کر لی جو سٹیٹسز جاری ہوئے ہیں جو میں نے کمپائل کیے جنوری نائنٹین ایٹی ڈائن سے تیس نومبر دوہزار انیس تک اس کے مطابق نائنٹی فائی پچانوے ہزار چار سو اکھتر لوگوں کو مارا گیا ہے جمہو اینڈ کیش کری وہ کسٹوڈین کلنگ جو کسٹوڈین کلنگ ہے اس میں وہ ہیں آٹھ ہزار کے قریب باقی لوگوں کو بلس مقابلوں میں اور جیلوں کے اندر اور باہر ایون اوپن میں مار دیا گیا جو عرص کیے گئے ہیں لوگ آج تک وہ ہیں ایک لاکھ اٹھاون ہزار اور تین سو انتالیس لوگ ہیں جو عورتیں بیوہ ہو گئی ہیں وہ ہیں کوئی تیس ہزار بائیس ہزار نو سو دس عورتیں ہیں جو بیوہ ہو چکی ہیں جو ریپورٹ ہوئی ہیں جو بچے یتیم ہو گئے ہیں وہ ہیں ایک لاکھ سات ہزار سات سو پچاس اور جو عورتوں کو گینگ ریپ کیا گیا ہے مولسٹ کیا گیا ہے وہ ہیں کوئی بیس ہزار قریب جو ریپورٹ ہوئی ہیں اب یہ سب لمحے فکریہ ہے پاکستان کے لوگوں کے لئے بھی اور حکومت کے لئے ان تمام چیزوں پر ان تمام باتوں پر جو باتیں آپ کر رہے ہیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے جی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا جب بھارت جو ہے وہاں سے فوجے پیچھے اٹھائے گا اور یہ بات میں آپ کو پورے یقین پورے وسوق سے کہتا ہوں کہ بھارت جتنا سوچ چکا ہے نا کہ ایسا ہوگا اس سے کہیں وہ اثر ہوگا اور اس میں ایک چیز بس ایک جملہ اور میں اضافہ کروں گا کہ ٹھیک ہے کچھ چیزیں ہمیں گورنمنٹ سطح پر نظر نہیں آ رہی ہوتی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نظر نہیں آ رہی ہوتی لیکن ہو رہی ہوتی ہیں بھٹی صاحب صرف میں یہ کہوں گا دو جملے کہ ہم اور کچھ نہیں ان کے لیے کر سکتے نہ ہی ہم دے سکتے ہیں انہیں کچھ لیکن ہم کم از کم ان کی مورل سپورٹ صرف جاری رکھیں اور جو کچھ ہمارے سے اس سلسلے میں ہو سکتا ہے کم از کم ہم وہ تو کر لیں گوری دنیا کو یہ بتائیں کہ یہ معاملہ ہے کم از کم اس میں ہماری سپورٹ نہ کریں ان لوگوں کی سپورٹ کرتے ہیں اور ہم جو ہیں اسی کے اوپر ڈیفالٹ کرتے ہیں اور ہم یہ نہیں دکھا پاتے ہیں ہم اپنے انٹرنل پولیٹیکل ایشیوز کے اندر اتنا الجے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم ان بیچاروں ایک دوسرے کے سر فٹول کے اندر ہم کشمیریوں کو اور کشمیر کے کاز کو بھول جاتے ہیں پاکستان کے اندر اس وقت وہ سیاسی منظر نامہ آ چکا ہے کہ نوے کی دہائی میں جتنے الیکشن ہوئے ہر سیاسی پارٹی نے اپنے جو منشور کے چار یا پانچ پوائنٹ رکھے تھے اس میں سے ایک پوائنٹ کشمیر بھی ہوا کرتا تھا لیکن دوہزار آٹھ کے بعد جتنے بھی انتخابات ہوئے ہیں ان میں کشمیر مین پوائنٹس میں سے نکل کے تو نیچے کہیں خارجہ پولیسی کے اندر چلا گیا یہ بھی ایک ڈکلائن ہے اور یہ بھی اہل پاکستان اور یہاں پہ حکومت کرنے والے اور حکومت کرنے کے خواہش مند جو پارٹیاں ہیں ان کے رویے کا اظہار کرتا ہے کشمیریوں کو اپنے جانگ خود لڑنی ہے لیکن گزشتہ دنوں مقبوضہ کشمیر سے ایک لیڈر ان کے پاکستان تشریف لائے ہوئے تھے انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ آپ مجھے بتائیے کہ پاکستان کی کشمیر پولیسی کیا ہے میں ایک کام علم سا آدمی ہوں میں نے کافی تلاش کیا میں ان کو جواب نہیں دے پایا وہ ابھی تک پاکستان میں ہی ہیں واپس چلے جانا ہے انہوں نے مقبوضہ کشمیر براستہ دبائی لیکن میری خواہش ہے کہ میں ان کو جواب دوں اگر آپ کو پتا چلے تو مجھے ضرور بتائیے گا تاکہ میں ان کو بتا سکوں کہ پاکستان کی کشمیر پولیسی یہ ان نقاط کے اوپر مشتمل ہے آج کے پروگرام سے اتنا ہی کل پھر آپ کی خدمت میں آدھر ہوں گے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ